موسیقی میں آپ لوگوں کے سامنے سور داس کے کعب کی پستک سور ساغر کے بھرمر گیت سے دو پد رکھوں گا اور ان کے عارت اور ان کی بشیستاؤں کی چرچہ کروں گا لیکن اس کے پہلے ایک دو باتیں سور داس کے بارے میں پہلی بات دھیان میں رکھنے کی یہ ہے کہ سور داس برج بھاسا کے کبھی ہے دوسری بات یہ کہ وہ کرشن بھکتی سمپردائے کے بل بھا چارج کے سسے تھے اور اسٹ چھاپ جو بل بھا چارج کے سمیے میں بنا تھا جس میں آٹھ کرشن بھکت کبھی تھے ان میں سور داس سب سے بڑے کبھی مانے جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بھکتی کال کے ہی کبھی نابہ داس نے اپنے گرنط بھکتوال میں سور داس کے بارے میں لکھا ہے کہ سور کبھی تو سن کون کبھی جو نہیں سر چالن کرے مطلب سور داس کی کبھیتہ ایسی ہے جسے سن کر ایسا کون سا کبھی ہے جو پرسنسہ میں سر نہ ہلانے لگے اس کا عارض یہ ہوا کہ سور داس کیول جنتہ کے کیول بدوانوں کے کیول آلوچکوں کے کبھی نہیں ہیں بلکہ کبھیوں کے کبھی بھی ہیں یہ سور داس کی ایک خاص بشیستہ ہے جس پر کم دھیان دیا گیا ہے سور داس کی کبھیتہ نوک جیون سے جڑی ہوئی ہے وہ اسی کا پرماڑ اور پرنام یہ ہے کہ سور کی کبھیتہ میں نوک جیون میں پرچلیت اور اپسٹھت تتو بار بار آتے ہیں پاسو پکچھی آتے ہیں جیو جنتو آتے ہیں واسطویک اسٹھتیاں آتی ہیں اور ان کے مادھیم سے سور داس گوپیوں کی بھاونا بیکت کرتے ہیں ایک اور بات سور داس نے جو بھرمار گیت لکھا ہے وہ باد کے دنوں میں بہت لوک پریہ ہوا اور انیک کبھیوں نے بھرمار گیت کی پرمپرہ نے کاب گرنٹ لکھے جیسے نند داس کا بھور گیت یا آدھنکال کے بھردھو ستک کے کبھی جگنہ داس رتناکر کا ادھو ستک آئیے آب ہم جنہ کان جکری سنت جوگ لاغت ہے اے ایسو ہارل بھارت میں اور خاص طور سے اتر بھارت میں پایا جانے والا ایک ایسا پکچھی ہے جو اپنے پیروں میں برابر ایک لکڑی رکھتا ہے چاہے وہ اڑے یا جمین پر بیٹھے یا پیڑ کی ڈال پر بیٹھے وہ لکڑی چھوڑتا نہیں ہے اسی سے سور داس نے اس پد کی رچنا میں مدد لی ہے اسی لیے گوپیاں ادھاؤں سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ہری من سرکرسن ہارل کی لکڑی کی طرح ہے جیسے ہارل لکڑی کو چھوڑتا نہیں ہے برابر پکڑے رہتا ہے اسی طرح ہم سرکرسن کو چھوڑ نہیں سکتے ان سے الگ نہیں ہو سکتے ہم ان سے ابیبھاد یہ روپ سے جڑے ہوئے اسی بات کو گوپیاں اور مہتو دینے کے لیے کہتی ہیں کہ من کرام بچن تینوں سے مطلب من سے کارم سے اور اپنے بچن یا بانی سے نند نندن مانے کرسن کو ہم نے ایسے دھارڑ کر رکھا ہے پکڑ رکھا ہے جیسے ہارل لکڑی کو پکڑے رہتا ہے جاگت سووت دیو سلیسی ہم لوگ چاہے سوئے ہوئے ہوں یا جگے ہوئے ہو رات ہو یا دن ہو کان کان مانے کرسن کرسن بولتے رہتے ہیں لگ بھگ جاگ کا مطلب سمجھئے کی دونوں ہوا جپتے رہتے بھی ہیں اور بولتے رہتے ہیں یہ جاگ سبت جو ہے کوئی بہت اچھے ارث میں نہیں لیا جاتا پر گوپیان لگ بھگ پاگل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کیوں کچھ بھی بکتا رہتا ہے اسی طرح گوپیان کہہ رہی ہیں کہ ہم ہوس میں بے ہوس میں سونے میں جاگنے میں دن میں رات میں کرسن کرسن کہتے رہتے ہیں گوپیوں کو ادھاؤں نے یوگ کا سندیش دیا تھا کہ کرسن کو بھول جاؤ اور یوگ کی سادھنا کرو تو تمہارا دکھ دور ہوگا تو گوپیان اتر میں کہتی ہیں کہ سنت یوگ لاغت ہیں ایسو جو کروئی ککری ایک ککری ہوتی ہے آپ سب لوگ جرور جانتے ہوگے لوگ اس کو کھاتے ہیں کات کے کچھ لوگ تو بینا کاتے ہی ویسے ہی کھا جاتے چبا جاتے ہیں پر ککری کی اور کھیرہ کی مشیشتہ یہ ہے کہ وہ میٹھا بھی ہوتا ہے بہت نئی پر تھوڑا اور سنجوگ بس کچھ ککری کڑوی بھی ہوتی ہے تو گوپیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یوگ کا سندیس ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے جو نہ نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے اور نہ کبھی کیا ہے مطلب یہ جو آپ یوگ کی کا اپدیس دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بیماری کی طرح ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں گوپیاں یہ بھی کہتی ہے کی اگر آپ کو یوگ اور گیان سے بہت پریم ہے اور لوگوں کو باٹنے کا بہت سوک ہے تو آپ ان کو لے جا کر یہ دی جیے جن کے من چکری من جن کے من چکری کی طرح چلتا رہتا ہے چن چل ہے اس تھی نہیں رہتا کسی ایک سے پریم نہیں کرتا ہم لوگ تو ایک کرسن سے پریم کرتے ہیں اس لئے ہمارے لئے آپ کا یوں کسی کام کا نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے سور داس کا دوسرا پد رکھنا چاہتا ہوں پہلے پہلے سنیے ہری ہیں راج نی پڑھی آئے سمجھ ہی بات کہت مدھ کر سمان چار سب پائے ایک آتی چطر ہوتے پہلے ہی آب گرو گرنط پڑھائے بڑھی بودھ جانی جو ان کی جوگ سندیش پٹھائے اودھو بھلے لوگ آگے کے پرہیت ڈولت دھائے اب اپنے من پھیری چاہ دیئے چلت جو ہوتے چُرائے تیک یوں انی تکرے آپن جے اور انی تی چھڑائے راج دھرم تو یہ سور جو پرجان جائے ستائے اس پد کا ارث جاننے کے پہلے پہلی بات تو یہ آپ جرور دھیان میں رکھئے کہ سور داس کے بارے میں آچار شکل نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھاو میں لین رہنے والے یا مگ نہ رہنے والے کبھی تھے دن دنیا یا سنسار میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کچھ لینے دینے نہیں تھا یہ پد آچار شکل کی اس بات کا خندن کرتا ایک تو سور داس اپنے سمیہ کہ سماج اور یہ نہیں راج نیت تک پر دھیان رکھتے ہیں اور اس کی چرچا کرتے ہیں مہت کی بات یہ ہے سور پریم کے پرسنگ میں کر رہے ہیں پریم کے پرسنگ میں دو باتیں یہاں جو ہیں وہ پرائہ کہیں اور کسی کبھی کہنے بات پہلی بات تو یہ کہ پہلی پنگتی سے ہی سور داس بیانگ شروع کرتے ہیں اس پہلی پنگتی میں جو راج نیتی سبد ہے اس راج نیتی کا مطلب ہے چھل چھدم دھوکھا دھڑی آپ جانتے ہوگے آپ کے سامنے بھی یہ بات آئی ہوگی کہ دو لوگ آپ میں جب لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایک آدمی اس میں دوسرے سے کہتا ہے کہ تم ہم سے راج نیتی کر رہے ہو من چھل کر رہے ہو دھوکھا دھڑی کر رہے ہو لگ بھگ اس ہی ارخ میں سور داس راج نیتی سبد کا پریوں کرتے ہیں آپ اس کا ایک بیعاپک عرث بھی دھیان میں رکھئے آج کے سمی میں ہمارے سماج میں جو راج دیتی ہے اس کا بھی سوہاو چھل چھن دھوکھا دھڑی ہی ہے اس لیے سور کی یہ کلتا جتنی گوپیوں کے پرسنگ میں اپیوکت ہے اچیت ہے اتنی ہی آج کی راج نیت اور سماج کے بارے میں بھی صحی ہے اچیت ہے تو آپ پد کا ارث دیکھئے گوپیاں کہہ رہی ہیں اب یہ جو پہلی پنگتی ہے نیچے کی اس کے دو ارث آپ جو چاہیں ارث لیجئے سمجھی بات کہت مدھ کر کے سماج چار سب پائے سیدھا ارث تو یہ ہے کہ بھرمر نے مدھ کر نے ارث ارث او دھو نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہم نے سمجھ لیا اور سب سماج چار بھی مالوغ ہو گیا پر اس کا دوسرا ارث یہ ہے اور رام چنسو نے جو بھرمر گیت سار نام کا سمپادن کیا ہے بھرمر گیت کا اس میں اس پانگتی کے سامنے پرس نو چک چن میں لگا ہوا اس کا ارث یہ ہوا کہ گوپیاں یا کہہ رہی ہیں بھرمر بھرمر یا ارث سماج چار سب ملے مطلب نہیں ملے اس کا ارث ہے راج راج نیت کی بھاسا پرائہ عبوج ہوتی ہے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ایک راج نیت نیت ایک بیان دیتا اکھوار میں چھپتا ہے اس پر جب بحث ہوتی ہے بیواد ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارا یہ آسے نہیں ہے جو اکھوار میں چھپا مطلب یہ کی راج نیت کی بات سمجھ نا ایک مشکل بات ہے گوپیاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کرسن ایک تو پہلے سے ہی بہت چطور تھے اوپر سے ان کو کسی گروہ نے پورا گرانت پڑھا دیا ہے راج نیت کا تو اور چطور ہو گئے ہیں اب ہم نے سمجھا ہے کہ ان کی بدھ بہت بکشت ہو گئی ہے اسی لئے ہمارے یہاں یوگ کا سندیش بھیجا تات تات پڑھ یہ ہے کہ ان کی بدھی بھرست ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے اس لئے ہم لوگوں کے پاس یوگ کا سندیش بھیجا ہے گوپیاں ایک اور بات کہتی ہیں کہ کرسن کا آچرن بھارتی سماج کے پہلے کے لوگوں کے آچرن کی طرح نہیں ہے بلکہ گوپیوں نے تو ایک پد میں رام کے چریتر سے کرسن کے چریتر کی تلنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ رام اپنی پتنی کو بچانے کے لیے لنکہ تک گئے راون سے یدھ کیا پر کرسن ہم لوگوں کی کوئی چنطہ نہیں کر رہے ہیں ہماری دردس کی ہماری بیرہ بیعتا کی ہماری درگ تھی اس لیے پد وہ ہے کی انتے بھلے تو پت سی تا کے کیونکہ انہوں نے اپنی پتنی اپنے مطر کا دھیان تو رکھا یہ تو کچھ دھیان نہیں ہمارا رکھ رہے ہیں اس لیے گوپیاں کہہ رہی ہیں کہ بھلے لوگ آگے کے او دھو پرہیت ڈولت دھائے پرانے لوگ زیادے اچھے تھے کہ دوسروں کی بھلائی کرنی کے لیے دوڑ پڑتے تھے گوپیاں کرشن پر یہ بھی بیانگ کر رہی ہیں کہ جو کرشن ہم لوگوں کے من کو چورا لے گئے وہ کرشن اپنے من کو ہم سے چھین نہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی ان سے پریم کیا تو پریم بنیادی طور پر دو منوں کا ملن ہے دو منوں کی ایکتہ ہے دو ہردیوں کی دماغ کی ایکتہ ہے اس لیے گوپیوں نے کہا کہ ہمارے من کو انہوں نے چورایا تو ہم نے بھی ان کا من لیا اب بدلے میں کرشن ہمارا من جو ہے اپنا من ہم جو ہمارے ساتھ انیاء ہے جادتی ہے گوپیوں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ تے کیوں انیت کرے آپ جے اور انیت چھوڑائے جنہوں نے دوسروں کو انیت کرنے سے روکا انیت کرنے کی عادت چھوڑائی وے کرشن سویم کیوں انیت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کسٹ دے رہے ہیں ہم لوگوں سے الگ اب اس میں جو آخری پنگتی ہے وہ راجنیت کی درستی سے اور ادھیک مہد پور ہے کہ راج دھرم تو یہ ہے راج دھرم تو یہ ہی ہے کہ پرجا کو جنت کو ستایا نہ جائے پر یہاں تو اس تھیتی ہی اکدم بھن ہے سویم راجہ ہی جنتہ کو ستا رہا ہے اس لیے یہ راج دھرم نہیں ہے بلکہ راج دھرم کا اون لنگ ہن ہے اس لیے گوپیاں اس پورے پد میں ادھو سے زیادے کرشن پر بیانگ کرتی ہیں ان کے بیوہار پر ان کے آچرن پر ان کے ان کی بودھ پر اور اس طرح گوپیاں اپنا دکھ اپنی خیج اور اپنی بیتھا بیکت کرتی ہیں اس پد کے مادھیم سے بیتھ موسیقی